یہ ہے وقت میڈیا شما روشنکی عمران مسعود صاحب سابق ایمیلے نے مہمانان خصوصی رہے حمزہ مسعود صاحب و چودری اقراء حسن صاحبہ کرانہ افتتح کیا چودری ستندر تومر صاحب زلہ ادھیقش بھاجپا شاملی نے سرپرست رہے محمد علی الوی صاحب خصوصی تعون رہا وقف کمیٹی درگاہ امام صاحب کا اس کمیٹی کے سیکیٹری ہیں درگاہ شاہ العالمین کے سجادہ نشین بابر حسین قدوسی صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے درگاہ حضرت امام صاحب کے سجادہ نشین الحاج امجد حسین الوی صاحب اور مشاعرے کے کو کنوینر رہے عدب نواز شخصیت نیک دل خوبصیرت انسان الہاج سفدر حسین الوی صاحب ماترم دوستو یہ تھے جناب افزل منگلوری صاحب جو اپنی بہت ہی پیاری غزل اور پیاری آواز و انداز میں پیش کر رہے تھے آئیے دوستو اور آگے بڑھتے ہیں کہ مغلیہ تہذیب نے اپنے دور اقتدار میں ہندو مسلم ایک تا کے حوالے سے ہندوستان کو تین چیزیں اتا کی تھی ان میں سب سے پہلا نمبر زبان اردو دوسرا نمبر تاج محل اور تیسرا نمبر غالب حالانکہ یہ چیزیں اب پرانی ہو گئیں لیکن ہمارے ماضی کی سنہری یادیں ہیں ہمارا گزرا ہوا وہ چمکتا ہوا زمانہ ہے لیکن اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ان تین چیزوں میں کوئی نام شامل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ملک کو آزاد ہوئے پچھتر سال ہو گئے ہیں ان ستر پچھتر سالوں میں اگر کوئی چوتھا نام جوڑا جائے تو وہ نام ہے ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا کہ جن کی شخصیت میں تاج محل کا حسن و جمال بھی ہے بہت بہت شکریہ بہت زیادہ ہو جائے گی بھائی بہت شکریہ میں سفدر بھائی بابر بھائی امجد بھائی اور محترم پیر جی اختر صاحب علی رحمہ کے خانوادوں کے تمام سے مداران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس مشاعرے کی کئی خصوصیت ہیں ہماری حاضری ان بزرگان دین کی نسبت سے بھی ہے خاص طور سے میرے وطن اور وطن کے تمام بزرگوں کا جو بنیادی مسلک ہے وہ یہی سے منصوب ہے تو میری حاضری تو خود ایک میرے لیے عزاز ہے دوسری بات مجھے بہت اچھا لگا سفدر بھائی میں نے ہندوستان کے الحمدللہ دنیا کے بہت بڑے بڑے مشاعروں میں شرکت رہی ہے لیکن کسی قصبے کے چھوٹے سے قصبے کے کسی مشاعرے میں اتنی خواتین ابھی تک نہیں دیکھی اور یاد رکھیں کہ جس قصبے اور جس بستی کے جس دیار کی مائیں بیٹیے مشاعرے میں آتی ہوں اردو کا مستقبل ہمیشہ روشن ہوگا بہت اچھی بات ہے یہ چھوٹی بوٹی علامت نہیں ہے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسری بات پتہ نہیں پولیس والے مجبوری میں بیٹھے ہیں یا مشاعرے کی محبت میں بیٹھے ہیں اگر یہ مشاعرے کی محبت ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک بڑی انوکی بات ہے ورنہ عام طور سے رہتا ہے کہ انتظامی معاملات ابتدائی مرحلے کے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں پچھلے دنوں لندن گیا تھا ایک ہندوستانی ایم بیسی کا پروگرام تھا تو وہاں انہوں نے ایک آرٹیفیشل گاؤں بنایا تھا اس میں ہندوستان کی مٹی سے ایک خاتون ایک لڑکی بنا کر کے مین گیٹ پہ رکھی تھی اس نے ایک دپٹہ اور رکھا تھا بہت سادہ سی تھی اور لباس بڑا سادہ سا تھا یعنی کہ ہندوستانیت اس سے واضح ہو رہی تھی یا تو لندن کی اس نمائش میں اس خاتون کو دیکھا تھا یا آج کہرانے کی اس بیٹی کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جس کے سر کا دوپٹہ نہیں سر کا جس کی بیشانی کی متانت کم نہیں ہوئی جس کی آنکھوں میں ہیا ہی ہیا نظر آئی جس کے چہرے پہ سادگی نظر آئی نہ کوئی غازہ تھا نہ کوئی لپسٹک تھی لباس سادہ گفتگو سادہ سمٹ کے ایسے بیٹھنا جیسے فرشتہ بیٹھ رہا ہو مجھے بہت اچھا لگا مبارک باد آپ کے دیار کو اور خدا کرے ایسی ہی بیٹیاں ہوں تو ہندوستان زندہ ہو جائے گا میرا شوق ہی یہ ہے میرا شوق شائری ہے میرا مشن تعلیم ہے اور تعلیم بھی بیٹیوں کی تعلیم الحمدللہ پچیس سکول چلاتا ہوں بیٹیوں کے آج اقرا کو دیکھا تو مجھے لگا کہ میرے خواب کی تعبیر نظر آ رہی ہے میں ایسی ہی بیٹیاں چاہتا ہوں جن کی آنکھوں سے ہندوستان جھاک رہا ہو جن کی آنکھوں سے شرم و حیاء جھاک رہی ہو جن کا لباس متانت اور پاکیزگی کا غماز ہو ایسی ہی بیٹیاں چاہتا ہوں مجھے لگا کہ آج میں صفدر بھائی امجد بھائی بابر بھائی کا شکریہ ادا کروں کہ مجھے انہوں نے اس محفل میں بلا کر کے حالانکہ ان کے والد سے میرے بڑا دیرینہ تعلقات تھے میرے کئی اداروں میں ان کی بڑی معاونت رہی جب ہم کوئی ادارہ بناتے تھے تو منور بھائی سے کہتے تھے کچھ پیسے دے دیجئے تو ہمیں پیسے بھی ملتے تھے لیکن آج پہلی ملاقات ان سے ہے یہاں سے بات شروع کرتا ہوں اور عجیب بات یہ ساری سادنیاں دیکھئے اور تعلیم پوچھئے تو ال ال ایم قانون کی آخری سرحد کو ہاتھ لگا کے آئی ہے یہ بیٹی اور ایسا نہیں کہ یہ آپ کے قصوے اور اطراف کے کسی کالیج میں پڑھی ہو میں جس بستی جس دیار یعنی کہ لنڈن کا ذکر کر رہا تھا وہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئی ہے اس کے بعد نہ تکبر ہے نہ غرور ہے نہ پریشانی ہے نہ کوئی حیرانی ہے ایسا لگتا ہے کہ واقعی ہندوستانی آئے کیا کہنے میں اپنی اس بیٹی کو اپنا ایک مطلع نظر کرتا ہوں کہتا ہوں ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں کے تمام میرے دوستوں نے میرے عزیزوں نے میرے ساتھیوں نے میرے بیٹوں نے میرے چھوٹوں نے بیٹیوں نے اپنے اپنے نہج اپنے اپنے انداز کی خوبصورت شاہد ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہے ایک اسٹائل ہے اپنے طور سے آدمی سوچتا ہے اپنے انداز سے کہتا ہے ہمارا تھوڑا سا انداز ذرا سے مختلف ہوگا تو ہم ایسا کوئی تقاضہ بھی آپ کو نہیں کریں گے اچھا اتنی رات گئے آپ کو تقاضہ بھی کر کے کیا کریں ہم خود تھک جاتے ہیں اب تو ہمیں مشاعرے میں سننے کے پیسے ملتے ہیں سنانے کے نہیں ملتے ہیں آخر میں بچتے ہیں اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جتنے لوگ آپ آخر میں ہماری وجہ سے رہ گئے ہیں وہ اقرابی بار بار ان کے جتنے منتظمین ہوں گے دوست عزیز وہ سبب آکے کہتے تھے چلے ہو چلو اقراب چلو تو وہ بیچاری یہی کہتی تھی کہ نواز صاحب کو سن لیں تو میرا خل سے آپ بھی بیٹھے رہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پورے علاقے میں اس سے زیادہ اچھے لوگ ہو بھی نہیں سکتے جتنے بچ گئے تو میں اپنی اس بیٹی کو مطلع نظر کرتا ہوں تیار رہیے گا تیار تیار ہونے کی علامت بتائیے کہ آپ ابھی زندہ ہیں کیسے بتائیے شکریہ کہتا ہوں کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک طرح سنو بیٹھے کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور دوسرا مصرہ آپ سے زندگی چاہتا ہے ایک آنکھوں کے پاس ہے ایک آنکھوں سے دور بیٹا ہیلا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے بیٹا ہیلا ہوتا ہے اور بیٹی کوہ نور بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بیٹا ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی بنیاد تو ملتی ہر شہر میں ہر بستی آباد نہیں ملتی دیوار تو ملتی ہے بنیاد نہیں ملتی ماں تو ہر ایک اولاد کو ملتی ہے بہت اچھی ہر ماں کو مگر اچھی اولاد نہیں ملتی بہت اچھا ہے مجھے اپنا ایک قرآنہ شیر یاد آیا محتشم بھائی اصل میں ان محتشم بھائی کو گھنٹوں کے بعد تو میں نے پہچانا اللہ کا نمور اتنا آ گیا کہ مجھے پہچاننے میں مشکل ہوئی شیر میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں آپ حضرات سے بھی شکل کی درکات آخری لمحہ ہے سب لوگ پھوٹ چکے ہوتے ہیں کہتے تو سب یہی ہے کہ مجھے داد کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے حوصلہ افضائی اللہ رب العزت کی فطرت مبارکہ بھی یہی ہے اللہ خود تعریف چاہتا الحمدلہ رب العالمین رحمان الرحیم جب تک یہ نہ کہو تو رحیم ہے غفور ہے کریم ہے جب تک دعا قبول نہیں کرتا تو اس لیے دیکھیں میں بھی بندہ ہوں اور خدا کا بندہ ہوں اس لیے تھوڑی حوصلہ افضائی اور زندگی دیجئے گا تھوڑا سے وقت میں بات ختم ہو جائے گا کہ تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں تنہائی کا جشن مناتا رہتا ہوں خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ خود کو اپنے شیر سناتا رہتا ہوں اور وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے وہ بھاشن سے آگ لگاتے رہتے ہیں میں غزلوں سے آگ بجھاتا رہتا ہوں اور جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جنت کی کنجی ہے میری مٹھی میں کیا کہنے اپنی ماں کے پاؤں دباتا رہتا ہوں چند چھے راوڈ میں سناتا ہوں اور جلدی جلدی بات خط کرتا ہوں ملحظہ فرمائے ارز کرتا ہوں کہ بہت بہت مزاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا تیار رہنے اسرمیسرے کے لئے بہت مزاق اڑاتے ہو تم غریبوں کا مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو مدد تو کرتے ہو تصویر کھینچ لیتے ہو اور دوستو شیر ملادہ کریں ایک شیر اور سناتا ہوں کہ کہانی سن کے رونا کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہسنا کہانی سن کے رونا اور حقیقت دیکھ کر ہسنا تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تو تمہارا ڈھنگ کہتا ہے سیاسی آدمی ہو تم تمہارا ڈھنگ کہتا ہے ایک اور شیر اللہ نے میرا اللہ کا بڑا انام اور کرم گرم پچھلے دنوں میں بہت مشہور ہوا ایک شیر شیر ملادہ فرمائے بھئی ایک کو نہ ڈالو اس میں مائک والو ملادہ فرمائے آپ سب لوگ بتورے خواہد اور میری نئی نسل کے ذمہ دار چراغو شیر ملادہ فرمانا کہتا ہوں کہ جوتے جوتے سیدھے کر دیئے تھے ایک دن استاد پاتا تھا بچوں شیر سننا جوتے سیدھے کر دیئے تھے ایک دن استاد کے استاد کے اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ جوتے سیدھے کر دیئے تھے ایک دن استاد اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی اس کا بدلہ حالکہ کسی قسمے کے مشاعرے میں کسی نظر کا سنانا بہت مشکل کام لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پر نجانے کیوں اتنا بھروسہ ہو گیا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے سنا اجازت ہے دیکھئے اگر کسی کے بارے میں غلط فہمی بھی ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس ثابت کرے کہ تمہاری غلط فہمی ٹھیک ہے میں نظر سنا سنا میرے سارے بچوں کو دوستوں کو بھائیوں میری نظر کا انوان ہے محبت چھوٹی سی نظر میں تقریباً چودہ سیکنڈ لگیں گے نظر کے ختم ہونے میں تیرہ سیکنڈ تک آپ سے خاموشی کی درخواست ہے اور چودہ چودہ سیکنڈ پر میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ خاموش نہیں رہ سکتے اجازت ملازہ فرمائے ارض کرتا ہوں انوان ہے محبت کہ میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے میرے پاس ایک پنجرہ ہے بھائی ذرا سا تھوڑا خاموش کہ میرے پاس ایک پنجرہ ہے اور اس میں ایک پرندہ ہے اسے بھی پیار ہے مجھ سے مجھے بھی پیار ہے اسے میرے پنجرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے واسطے ہر دم نہ پر قطرے کبھی اس کے نہ پر باندھے کبھی میں نے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے وہ اڑتا ہے مگر پھر لوٹ کر پنجرے میں آتا ہے زمانے کو یہ حیرت ہے زمانے کو یہ حیرت ہے کہ یہ اڑ کیوں نہیں جاتا زمانے کو یہ بتلاؤ زمانے کو یہ سمجھاؤ کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے کہ میں نے اس کے پیروں میں محبت باندھ رکھی ہے وقت بہت ہو چکا ہے میں صرف آپ کو ایک تازہ غزل سنا کر کے اجازت چاہتا ہوں دیکھیں میں نئی غزل پیش کر رہا ہوں تو آپ اپنی سماعتوں کو تازہ رکھیں عرض کروں عرض کرتا ہوں کہ اس کی رحمت اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے اور دوستو شیر ملعظہ فرمائے دیکھیں شیر کا کمال یہ ہونا چاہیے نہ کوئی بات کی جائے نہ کوئی حوالہ دیا جائے اور شیر آپ تک پہنچے کہتا ہوں کہ اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے کہ کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے ٹہنی کم پڑ جاتی ہے کتنے کڑوے لوگ ہیں ان کا لہجہ کتنا کڑوا ہے چاہے جتنی چینی کم پڑ جاتی ہے چاہے جتنی چینی کم پڑ جاتی ہے اور میرے عزیزوں ان آستانوں پہ آکے میں نے بھی بارہا میری حاضری ہوئی میرے ایک بزرگ تھے حضرت مورنہ محمود پٹیڑنی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت مورنہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے سترہ سال حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے خادیم خاتھ تھے تو اکثر تشریف لاتے تھے میں بھی ایک خادیم کی حیثیت سے ساتھ آتا تھا شیر ملحظہ فرمائے کہ اس کی رحمت کے آگے ہر گنتی کم پڑ جاتی ہے اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں ٹہنی کم پڑ جاتی ہے چاہے جتنی چینی پھانکے چینی کم پڑ جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اس میں لب ملحظہ فرمائے چھوٹے موٹے کہ چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے بہت اچھے بہت اچھے چھوٹے موٹے پیر فقیروں کے گھٹنوں تک آنے میں اچھے خاصے لوگوں کو بھی سیڑھی کم پڑ جاتی ہے اور دوستو ہر بستی ہر دیار میں چند لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مہر ہوتی ہے جو آئیڈنٹیٹی بانٹتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ پورا مشاعرہ کسی شیر پر داتے ہیں اگر بستی اور دیار کا ایک شناور بھی ایک مصرہ ساتھ لے جائے تو خوش قسمت چھوٹا سا تعلیم چاہے آپ دار دیں یا نہ دیں شیر پیش کرتا کہ اتنی کلیاں کھل جاتی ہیں تہنی کم پڑ جاتی ہے دوستو دیکھیں کہ کھوزا گر کھوزا گر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں تہنی کم پڑ جاتی ہے کہ کھوزا گر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کھوزا گر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے اور یہ بھی شیر کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں کیا کہنے روکھی سوکھی پھر دوسرا مصر آپ سے مطالبہ کرے گا دیکھیں عثمان بھائی کہ روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں خوش ہو کر سو جاتے ہیں جس دن چٹنی مل جاتی ہے روکھی سوکھی کھا کر بچے خوش ہو کر سو جاتے ہیں جس دن چٹنی مل جاتی ہے روٹھی کم پھر جاتی ہے اور مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا کیا کہنے مرنا بھی آسان نہیں ہے آسان بچوں آپ بھی شریک لینا کہ مرنا بھی آسان نہیں ہے ہم جیسے مزدوروں کا ہندہ چھوٹا پڑ جاتا ہے رسی کم پڑ جاتی ہے بہت اچھے بہت اچھے ہندہ کم پڑ جاتا ہے اور رسی کم پڑ جاتی ہے اور یہ شیر جن جانے کے اس مشاعرے میں تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں ایک ایک آدمی کی شرکت چاہتا ہوں ملہدہ فرمائے دیکھیں یہاں ہمارے ثابت چیرمن گویل صاحب بھی ہیں موجودہ چیرمن نوشاد بھائی بھی ہیں اور میرا خیال سے اگر راکیش گویل صاحب یا راجش گویل صاحب یا راکیش گویل راکیش راکیش گویل صاحب اور نوشاد بھائی دونوں ایک جگہ بیٹھ جائیں تو شاید اسی چیز کا نام ہندوستان بھائی ہے بے شرکت سیئی بھائی تو صفدر بھائی امجد بھائی باور بھائی کو مبارک بات کہ ہندوستان موجود ہے میں دو مصرے تحفے کے طور پر دیتا ہوں محبت سے رخصت کیجئے گا ملہدہ کریں کہ چاہے جتری چینی پھانکیں چینی کم پڑ جاتی ہے کوزاگر اور قسمت دونوں بننے ہی کب دیتے ہیں جب میری باری آتی ہے مٹی کم پڑ جاتی ہے اب شریک رہی ہے گا ایک 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 کلب میں مٹی کم پڑ جاتی ہے کہ ماں کے ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں مٹی کم پڑ جاتی ہے ماں کے پاؤں دبا کر جب ماں کے پاؤں دبا کر جب مزدوری کرنے جاتا ہوں اتنے پیسے مل جاتے ہوئے مٹھی کم پڑ جاتی ہے بہات اچھے بہات اچھے بہات اچھے بہات اچھے اب شاہیبِ صدر سے شکریہ چل گئے جو لوگ جس ضرورت سے بھی جانا چاہتے ہیں ہمیں جانے لیں گے بہت 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 جانے دیجئے آسانی جو لوگ جا رہے ہیں شیر کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس دعا بھی ہے بد دعا بھی ہے ہمارے پاس دعا بھی ہے بد دعا بھی ہے جہاں چراغ ہے روشن وہاں ہوا بھی ہے بہات اچھے جہاں چراغ ہے روشن وہاں ہوا بھی ہے ہوا بھی ہے اور تمہارے ہاتھ میں طاقت بھی ہے تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی ہے طاقت بھی مگر یہ بھول نہ جانا کہ ایک خدا داد ہے بہات اچھا ہے بہات اچھا ہے مگر یہ بھول نہ جانا کہ خدا بھی ہے ایک عزل کے لئے حکم کر رہے تھے چھنک میں شناتا ہوں کہ پھولوں نے دیئے زخم پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا بہات اچھا پھولوں نے دیئے زخم تو کانٹوں سے گلا کیا کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا 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 کہنے کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا اب تعلی بچا کے رکھئے گا اس بسرے کے لئے کہ کیا کرنا تھا اپنوں کو سلوک اور کیا کیا جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا گیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جب ہاتھ میں شیشہ تھا نہ ساغر تھا نہ مینہ گر دل نہیں ٹوٹا ہے تو پھر چھن سے گرا گیا چھن سے گرا گیا تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں پھر پوچھے جانا سے کوئی زخم ملا جا بہت اچھے تم نے جو مہکتے ہوئے یہ شیر کہے ہیں پھر پوچھے جانا سے کوئی زخم ملا کیا وہ وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شائع ہے اسے تم نے سنا کیا وہ پوچھتے پھرتے ہیں میرے بارے میں سب سے ایک میرا بھی شائع ہے اسے تم نے سنا کیا اور جن جانے کے اچھے لوگوں پھر ایک شیر سناتا ہوں سنا کیا کہ چھالے تھے انا تھی کہ وہ غیرت تھی کہ کیا تھا جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چُبھا کیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے جب فرش تھا مخمل کا تو تلووں میں چُبھا کیا دو تین شیروں کے لئے حکمیں میں وہ میں سنا کے بعد ختم کرنا ہوں کہ دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی دنیا یہ محبت کو محبت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہیں قیمت نہیں دیتی انعام بڑی چیز ہے قیمت نہیں دیتی اور دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی لیکن میری تحزیب اجازت نہیں دیتی بہت اچھے دینے کو تو میں بھی اسے دے سکتا ہوں گالی لیکن میری تحزیب اجازت نہیں دیتی لیکن میری تحزیب اجازت نہیں دیتی ستمگر وقت کا تیبر بدل جائے تو کیا ہوگا ستم گر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا امیرو کچھ نہ دو تانے تو مدوئن فقیروں کو تانے تو مدوئن فقیروں کو ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے گے جرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگروں بناتے ہیں یہاں داد ملنی چاہیے تھی نہیں ہوئی لہذا اپنا پچھلا قرض اتاری ہے اور تلتالی وجہی ہے کہ محبت کے چراغوں کو جو آندھی سے ڈراتے ہیں انہیں جا کر بتا دینا کہ ہم جگروں بناتے ہیں یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی یہ دنیا دو کناروں کو کبھی ملنے نہیں دیتی چلو دونوں کسی دریہ پہ مل کر پل بناتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے چلو دونوں کسی دریہ پہ مل کر پل بناتے ہیں اور جس یہ حکم ہوا ہے میں عرض کرتا ہوں کہتا ہوں کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوز کا چھپر آپ کا ہے آپ کا ہے آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر آپ کا ہے بہت اچھے بہت اچھے آپ کے پیچھے تیز ہوا ہے آگے مقدر اب یہ دو لائنیں آپ سے محبت چاہیں گے کہ آگے مقدر آپ کا ہے اس کے قتل پہ میں بھی چھپ تھا میرا نمبر اب آیا اور میرے قتل پہ آپ بھی چھپ ہیں اگلا نمبر آیا بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بابا رسین صاحب شکریہ جا کر دی اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کبھی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور ورڈسٹ نمبر ہے ٹرپل آئین سیون سکت فور زیرو ٹو ایٹ سکس اب اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجئے اجازت